بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو شبانہ اس کیچن آج جو ہم ریسپی بنانے جا رہے ہیں وہ ہے مہتن اچار گوشت اور اس کے لئے ہمیں جو چاہیے وہ ایک پین میں ہاف کپ آئل میں دو میڈیم سائز کے بھری کٹے ہوئے پیاز اب ان پیازوں کو ہم نے آئل میں شامل کر کے اچھی طرح لائٹ براؤن کرنا ہے تو جب تک پیاز براؤن ہوتے ہیں ہم یہاں پر دوسری طرف اس کا مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں دہی میں سب سے پہلے لال مرچ پاودر نمک حلدی سوکھا دھنیا کشمیری لال مرچ یہ سب ہاف ٹی سپون جائیں گے کیونکہ اب میں اس میں ایڈ کریں ون ایڈ ہاف ٹیبل سپون اچار گوشت کا مسالہ اور اب ہم نے اس کو اچھی طرح میٹس کر لینا ہے اور دوسری طرف ہمارے پیاز جو ہیں وہ لائٹ براؤن ہو چکے ہیں اور اب اس میں ون کیجی جو ہے مٹن کا گوشت وہ شامل کر دیا ہے اور اب ہم نے اس کو پکانا ہے یہاں تک کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور پھر اس کے بعد اس میں ون ایڈ ہاف ٹیبل سپون ادرکلسن کا پیسٹ ایڈ کر دینا ہے اور اب ہم نے اس کو اس میں اچھی طرح بھون لینا ہے پانچ منٹ تک اس کو بھوننے کے بعد اب ہم اس میں جو دہی کا ہم نے مسالہ ریڈی کیا ہوا تھا وہ اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اور یہ دہی کا مسالہ جو ہے اس کو گوشت میں ڈالنے کے بعد اس کو ہم بھونیں گے اور دو تین منٹ اس میں بھوننے کے بعد اس میں ٹوماتروں کا پیسٹ شامل کر دینا ہے اور ٹوماتر جو تھے وہ میں نے تقریبا دو لیے تھے دو ٹوماتروں کا یہ پیسٹ ہے اب ہم نے اس کو بہت اچھی طرح بھوننا ہے گوشت کو گوشت کو اچھی طرح بھون لینا ہے یہاں تک کہ اس کا آئل اوپر آ جائے پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح گل جائے یہ میں نے تقریبا تین گلاس کے قریب پانی جو تھا اس میں ڈالا ہے اور اس کو 35 منٹس کے لیے درمیانی آنچ پہ پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور یہ میں نے اب ون ٹیبل سپون لیمن جوس لیا اور اس میں ون ٹیبل سپون اچار گوشت کا مسالہ ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح مکس کیا ہے اور یہ میرے پاس تقریبا پانچ ہری مرچیں ہیں اور اب ہم نے اس مسالے کو ان ہری مرچوں میں بھر لینا ہے ہری مرچوں کو اس طریقے سے ہاف جو ہے پورا کٹ لگا لینا ہے اور اس کے بعد جو مسالہ ہے وہ اس طریقے سے اس کو مرچ کو مسالے سے بھر دینی ہے دونوں طرف سے اس طریقے سے سب مرچوں کو اچار مسالے سے ہم بھر لیں گے اور اب ہم گوشت کو چیک کر لیتے ہیں گوشت جو ہے یہ پک چکا ہے اور گل بھی گیا ہے اور اب ہم نے جو ہری مرچے مسالے سے بھری ہوئی ہے اس میں سے کچھ جو ہے وہ اس پوائنٹ پر اس میں ایڈ کر دیں گے اور باقی کی ہری مرچے جو ہیں ہم گارنشنگ کے لیے رکھ لیں گے اور یہ ہمارا بہت ہی مزے کا اچار گوشت ریڈی ہے اور اب ہم باریک کٹے ہوئے ہری دھنیے اور جونین کٹنگ میں ادرک کے ساتھ اس کی گارنشنگ کر دیں گے اور ہمارا مزے کا اچار گوش ریڈی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور بنائیے گا اگر آپ یہ ویڈیو اچھے لگے تو پلیس لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا تھینک یو فور ووچنگ اللہ حافظ